اسی کے کہنے پر آئینی حقوق پر سوادھے بازی کے لیے تیار نہیں صوبوں کے معاشی حقوق وفاق سے چھین لیں گے جب تک حقوق نہیں ملتے ترقی نہ ہونے کا تانہ برداشت نہیں کریں گے ولاول بھٹو کا وفاق کو دو ٹوک پیغام چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے سن میں بہت کام ہوا ہے ایسے کام کوئی امران یا بزدار نہیں کر سکتا اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داریاں بڑھیں مگر نیا این ایف سی نہیں دیا گیا کراچی کے لیے ایک ٹریلین کا پیکچ بجٹ میں نظر نہیں آیا نئے پاکستان میں روٹی کپڑا مکان چھینہ جا رہا ہے بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ سے تجاوزات گرانے سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کی اپیل کہا گجر نالے پر لوگ کشی سے نہیں رہ رہے بنی گالا کو کم قیمت پر ریگلرائز کر دیا گیا لاہور کی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت دس جولائے تک منظور کر لی دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت عدالت میں بیان دیتے ہوئے نون لیگ کے صدر نے کہا کہ انہوں نے شگر میلز کو سبسٹی دینے سے انکار کیا ان کے اقدامات سے شریف فاندان کی شگر میلز کو بھی نقصان ہوا ایف آئی اے نے شہباز شریف کو بائیس جون اور حمزہ شہباز کو چوبیس جون کو شگر سکینڈل میں تختیش کے لیے طلب کر رکھا کشمیریوں پر ظلم مغرب کے لیے ایشو کیوں نہیں یہ منافقت ہے وزیراعظم عمران خان نے مغرب کو آئینہ دکھا دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار حملوں کے لیے نہیں کم سے کم جوہری صلاحیت صرف اپنے دفاع کے لیے ہے افغانستان میں سیاسی تصفیع یعنی اتحادی حکومت کے بغیر خانہ جنگی کا خدشہ ہے امریکہ کو انخلاص سے پہلے افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہوگا کسی اڈے یا پاکستان سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت بالکل نہیں ہے چین ہمارے مشکل وقت کے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے معاشی مشکلات میں چین نے ہمیں بچایا اس کا احترام کرتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کرونا وبا آئی تو کئی سیاسی رہنماؤں نے مکمل لوگ ڈاؤن کا کہا حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا اللہ پر یقین اور فوری اقدامات سے کرونا وبا پر کابو پایا وزرعظم عمران خان نے خواتین پر جنسی تشدد سے متعلق کہا ہے کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں اگر عورت کپڑے کم پہنے گی تو اس کا اثر تو ہوگا ہمارے پاس یہاں ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہیں یہ ایک مکمل طور پر مختلف معاشرہ ہے جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو ان نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج ہوں گے امریکی ٹی وی کو دیے گا انٹرویو میں اس سوال پر کہ کیا واقعی خواتین کے لباس کا چناؤں ان پر جنسی تشدد کی وجہ ہے وزرعظم کا کہہ رہا تھا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں نامزد آپوزیشن لیجر ملک سکندر سمیت سولہ عرقین نے گرفتاری دے دی بجلی روڈ تھانے میں درج ایف آئی آر میں اقدام قتل بلوان کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی سمیت متعدد دفعات لگائی گئی ہے ملک سکندر کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج کٹ پتلی حکومت کے خات میں تک جاری رہے گا ویکسین کی خلط کے باعث رکھنے والا ویکسینیشن کا سلسلہ پھر سے شروع لاہور اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں کے ویکسینیشن مراتز کھلنے پر شہریوں کا رش بیشتر مراتز میں سانو ویک اور سانو فام ویکسین لگائی جا رہی ہے میکمہ سہت سن نے فائزر ویکسین کی ذلعی سطح پر تقسیم شروع کر دی حکام کا کنہ ہے کہ فائزر ویکسین انتہائی کم قوت مدافع جگر گردے کینسر کے مریضوں کو لگائی جائے گی پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں ویکسین کی قلط برقران بہت مسئلے مسائل ہمارے ویزے خراب ہو گئے ہمارے سب بھائی یہاں پہ بریشان بڑھ رہے ہوئے اور ان کے پاس ویشنیشن نہیں ہے بھائی بار گیٹ میں زلیل ہو کیا آگیا ادھر آگیا ادھر پہنچے ہیں ان نے بولا بھی ہونا ایک ہفتے بعد پھر آئیں گے ادھر آگے کھڑیں ابھی تک کچھ نہیں ہے بس ہمارا سٹیک کرنے کا ادھر کوئی جگہ نہیں ہے ہم کدھر سٹیک کریں دو دن پہلے سیالکورت اسلام آباد لاہور سمیت پنجاب اور پشاور میں ایسٹرزینکا ویکسین رستیاب نہ ہونے کے باعث بیرون ملک جانے کے منتظر افراد آج بھی مایوس ملتان کے ویکسینیشن مرکز میں بھگدر سے دو افراد زخمی فیصل آباد میں بیرون ملک جانے والے افراد نے ویکسین نہ لگنے پر شدید احتجاج کیا چوبیس گھنٹوں میں کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شرح پھر نو فیصد سے زیادہ مزرشنہ روز آٹھ فیصد رہی تھی ہیدر آباد میں شرح ساڑھے چھ فیصد ریکارڈ کی گئی لغور میں کرونا کی شرح بڑھ کر تین فیصد پر جا پہنچی ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دھائی فیصد کی شرح سے نو سو ساتھ مصبت کیسز رپورٹ ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنمار راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی ڈیکٹیشن پر بھونڈے انداز میں قانون سازی کی جا رہی ہے حکومت ایف بی آر کو تاجروں کی گرفتاری کا اختیار دینے کی شک ختم کرے قومی اسمبلی میں بجٹ بحث کے دوران کہا عوام کے دکھوں کا مداوہ تقریروں سے نہیں ہو سکتا عملی اقدامات سے غریب کی زندگی آسان ہوگی اپوزیشن پر الزامات کے ہتیار سے مزید کام نہیں چل سکتا آئیں مل کر مشاورت سے قانون سازی کریں مفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کے غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی خریدی یا نہیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں 62 عرب کا نندیپور میں ٹیکہ لگایا کیا اپوزیشن اپنے دور میں معیشت کا دیوالیا نکال کر نہیں گئی تو کیا کر کے گئی اپوزیشن کے ایک خانچے بند ہوئے تو نظام چل پڑا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں رہے ایوان میں حقائق کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا جھوٹ پر مبنی سیاست زیادہ نہیں چل سکتا پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر عثمان خان کاکر کراچی میں انتقال کر گئے عثمان خان کاکر نجی اسپتال میں زیرے علاج تھے عثمان خان کاکر چند روز پہلے گھر پر برین ہیمریج کے باعث گر کر زخمی ہو گئے تھے ایف ای ٹی ایف کا ورچول اجلاس آج سے پچیس جون تک پیریس میں ہوگا پاکستان کو گریلس سے نکالنے یا نہ نکالنے کے بارے میں فیصلہ متوقع ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان ای پی جی کے ستائیس میں سے چھپیس نکات پر عمل درامت کر چکا ہے فرانس اور بھارت پاکستان کو گریلس سے نکالنے کے مخالف ہیں وزیراعظم عمران خان کا جولائی میں دورہ برطانیہ ملتوی روان برس کے آخر تک دورہ برطانیہ شیڈیول ہونے کا امکان وزیراعظم نے ملک کی داخلی سیاسی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر خود برطانیہ نا جانے کا فیصلہ کیا برطانوی ہمن سب بورس جانسن نے آئندہ ماہ ہونے والی پاک انگلیند سیویز کا پہلا میچ دیکھنے کے لیے مدود کیا تھا وزیر مملکت پر آئے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ بلاول حمد کریں اور عوام کو بتائیں انیف سی کی مد میں سندھ کو ملنے والا گیارہ سو ارب کہاں خرچ ہوا انیف سی کی مد میں سندھ حکومت کو جاری کیا گیا انیس سو ارب کہاں خرچ کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اس سال کے ترقیات کی وجہ کا تقریباً ساٹھ فیصد ابھی تک خرچ نہیں کر سکتا لاہور کی عدالت نے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کے ملزم عزیز الرحمان کا چار روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا مرکزی ملزم عزیز الرحمان کا ڈی این اے اور میڈیکل کرانے کی بھی ہدایت پولس کا دعویٰ ہے کہ مفتی عزیز الرحمان نے دورانے تفتیش اطراف جرم کر لیا بیان میں کہا کہ طالب علم صابر کو پاس کرنے کا جھانسہ دے کر حوص کا نشانہ بنایا ویڈیو اس کی ہی ہے جو صابر شاہ نے چھپ کر بنائی جس کے وائرل ہونے پر وہ خوف اور پریشانی کا شکار ہو گیا تھا بیٹوں نے صابر شاہ کو دھمکایا اور اسے کسی سے بات کرنے سے روکا مقدمہ درج ہونے کے بعد ٹاؤنشیپ شیخ اپورا اور فیصل آباد میں قیام کیا وزرعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفتاد کاؤنسل کا اسلاس آج ہوگا چاروں وزرائیالہ وفا کی وزراء شریک ہوں گے اسلاس میں نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی دوہزار اکیس کا حتمی ڈرافٹ پیش کیا جائے گا سن بھر میں پری پرائمری اور پرائمری سکول آج سے کھل گئے طلبہ اور والدین سبھی خوش دکھائی دئیے سن کورونا ٹرانسپورس کی سکولوں میں پچاس پیسر طلبہ کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سن بھر میں درگاہیں ایمیونزمنٹ پارکس اور انڈور جیم 28 جون سے کھلیں گے لاہور سمیت بنجات کے مختلف شہروں میں کہیں تیز آندھی اور کہیں مستندھار بارش چھتیں دیواریں اور درخت کرنے سے دس سالہ بچے سمیت تین افراد جام بھگ پندرہ زخمی ہو گئے فیصل آباد میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، چھنگ، کمالیا، ملتان، لودھران، چیشا وطنی، گوجرا اور شورکورٹ سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور گرد کے توفان سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا خیبر کے علاقے گنڈی میں دو سیدھا کمرے کی چھت گرنے سے ماں، بیٹا اور بیٹی جا بھا کراچی میں سپر ہائیوے کے قریب جالی مقابلے میں دو طالب علموں کو زخمی کرنے کا مقدمہ در چار پولیس اہلکار گرفتار، پولیس نے پندرہ سالہ بیت اللہ اور چودہ سالہ عاصف کو زخمی کیا اشارہ دینے کے بعد ناروپنے پر طالبہ کو ڈاکو بنانے اور جان سے مارنے کی کوشش کی زخمی طالب علم کے والد کا ایف آئی آر میں الزام پولیس کا کہنا ہے کہ اہلکاروں نے مقابلے کی تفصیلات افسران کو نہیں دی سکھر کے قریب مندودیرو سٹیشن کے قریب مویشی چرانے والے چار بچے مال گاڑی کی زب میں آگئے دو بچے جا بھاک دو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیئے کرنے خیبر پختونکوہ اسمبلی کی ویب سائٹ پر عرقین اسمبلی کی حاضریاں لگانے پر وزیراعلا محمود خان مبینہ طور پر سپیکر پر برہم سپیکر نے ویب سائٹ انچارج اور عملے کو معاتل کر دیا ویب سائٹ سے عرقین اسمبلی کی حاضریوں کی تفصیلات اٹھا دی گئیں دستاویزات کے مطابق وزیراعلا نے تین پارلیمانی سالوں کے دوران صرف پندرہ دن اجلاس میں شرکت کی ایک سو اکیاون اجلاسوں میں وزیراعلا محمود خان ایک سو چھتیس میں غیر حاضر رہے معاون اطلاعات کامران بنگش نے اسمبلی ملازمین کی معاتلی کی خبروں کو مند گھڑت قرار دیا کہا جب عوامی ایجنڈا ہوتا ہے تو وزیراعلا خیبر پختونکوہ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی 68 سالگرہ آج منائی جا رہی ہے کراچی سمیت مختلف شہروں میں بینظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقاریب بلاول بھٹو نے بھی والدہ کی سالگرہ کا کیک کٹا چین کرونا کی ابتدا کا پتہ چلانے کے لیے ایک اور تحقیقات کی اجازتیں یا عالمی تنہائی کے لیے تیار ہو جائے امریکہ کی دھمکی صدر جو بائیڈن کے مشیر سلامتی نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے جی سیون میں تحادیوں کو قائل کیا ہے کہ چین پر دباؤ بڑھائیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی قابض بھارتی فوج نے سو پر میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو محاصرے اور سرچ آپریشن کی آرگ میں شہید کیا گیا علاقے کا محاصرہ اب تک برقرار سعودی عرب میں اوقات نماز کے دوران تجارتی ادارے بند رکھنے کی پابندی اٹھانے پر آج ووٹنگ ہوگی عراقی نے شورا کی سفارش اسلامی اور عدالتی امور کی کمیٹی کے سامنے رکھی گئی ہے جمعت المبارک کا دن مستثنہ رکھنے کی سفارش ٹوکیو میں ہونے والے اولمپکس کا ویلیج تیار مختلف گیمز سے تعلق رکھنے والے گیارہ ہزار ایٹلیٹس اولمپکس ویلیج میں قیام کریں گے اس ویلیج میں شاپنگ مالز، اپارٹمنٹس میں تمام سہولیات موجود ہے ٹوکیو اولمپکس کا آگاست 27 جولائی سے ہوگا بیماریوں سے دور رہیں خود کو صحت مند، ترو تازہ اور چاپ چوبند رکھیں یوگا کے عالمی دن پر ماہرین کا پیغام کہا جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے چہل قدمی کے ساتھ ساتھ یوگا ضرور کریں سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات آج ہوگی کل سے دن کا دورانیاں بت دریج کم اور راتیں طویل ہونے لگیں گی 22 ستمبر کو دن اور رات کا دورانیاں تقریباً برابر ہوتا ہے اور 22 دسمبر سال کا مختصر ترین دن ہوتا ہے